سادھی جس کو بھلاتے ہیں ہمارے بار مجھے بھلاتے ہیں میں نے کہا لوگ ٹھکے ہوں گے مجھے دیکھتے رہتے ہیں تو ہر بار میں کسی نئے شخص کو ایک عظیم شخصیت کو اپنے ساتھ دیکھر آتی ہوں اور اس بار میں نے صحبی پریشان موریہ جی سے میں نے ریکویس کیا ہویا آئے ہیں میں آپ سب کی اوڑ سے اپنی اوڑ سے ان کا بہت بہت میں مستقل ان کو صحابت کرتی ہوں آپ تو بہت دور سے آئے اور آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں بھائی فیضان صاحب تو میرے بھائی ہیں میرے والد صاحب کے اگر ہمیں تین اولادیں تھے تو ایک اے بھی چوکے تھے ان سے بہت محبت ان کی اور آج تک ہماری بھی محبت ایسی ہی برقرار ہے ہمارے گھر کا کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جس میں فیضان صاحب کی شرکت نہ ہو یا ان کی ہم نے صلاح نہ دی ہو آج وہ اس کی صدالت کر رہے ہیں اور ساتھی صاحب اس جمعے عدیب صاحب ہیں عدیب صاحب اپنے آپ میں ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ہر اس بات سے خلاف اپنی آواز اٹھائی جن کو غلط لگی انسان وہی ہوتا ہے جو دل کی بات زبان پر رکھے اور ایسے عدیب بھائی ہیں ان کی بہت عزت میں ہمیشہ کرتی آئیں گو ان کے ساتھ بہت کام بھی میں نے کیا ہے ویسے جب یہ ایم پی ہوئے تھے تو کانگریس کا ووڈ بھی ملا تھا ہے کانگریس میں آئے تو نہیں لیکن ہماری اور ان کی بہت اچھے تعلقات لگاتا رہمانیشن کر پا رہے جیے جو کہ آپ کے بیچ میں ہیں آج لوگ جن شکتی پارٹی کے یہ پردیش ادھیاکش ہیں اور بہت مہنت کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک سمتوالی ویمسہ بنے اس دیش میں آپ اس ارشان صاحب پور ویدھائیت بہت اچھی طرح سے پوری مشکرے کو آگے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اربین جیسوار اور ساجد کو ہی ہے میرے بیٹے کی طرح ہے اتنی لڑائی مجھ سے لے لیتا ہے ہر کام اپنا کروا لیتا ہے تو ساجد بھی جن کو آپ کی بھی محبت اگاتار ملتی ہے میں مانتی ہوں کہ اس پوری علاقے کے لیے وہ ہر بہت بہت پریشان رہتے ہیں اور اس سے اکثر یہاں کی باتیں کرتے ہیں جو میری بس میں ہوتا ہے وہ میں کرتی ہوں مجھے ایک لوگ کو یہ شکریہ آدھا کرنا خاص طور سے ساجد کو کہ وہ ہر برٹس میرے والد صاحب کی یاد میں اس مشارعہ اور آج بات کو بھی سمیلن بھی سن رہی ہوں ہے اس کا انتقاب کرتے ہیں اور اس بات تو میرے پیتا جی کا میرے والد صاحب کا سو سالہ ہے ان کا یہ جن شتابدی ورش ہے اور جگہ جگہ بہت سارے کارکنہ ان کے ہو رہے ہیں اور ایک تو لگاتا کرتا ہے اس کے لیے میں انہیں اور آپ کو سب کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتی ہوں یقیناً میں ایک بات مانتی ہوں کہ سیاست میں لوگ جو آتے ہیں بہت کم ایسی شخصتیں ہوتی ہیں کہ تیس سال اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو محبت سیاہ کریں ایسے تھے بہبنا جی جن کو آپ یاد کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں عدی بھائی نے بھی ٹھیک کہا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بصوروں سے سمجھوتا نہیں کیا اور کبھی بھی ہمیشہ راجنیتی کو سیاست کو انسانی قدمت کے سلسلے سے دیکھا انہوں نے کبھی بھی سیاست کو یا راجنیتی کو ایک بھندے کے درہ نہیں دیکھا تب ہی بائیس آت کر منسٹر رہنے کے باوجود فنانس منسٹر سے لے کے مکمانتری تر سوکر زمین بھی اپنے پریبار کے لئے جھوڑ کے نہیں گئے ایسی میں سمجھتی ہوں سیاست ہونی چاہیے جو صرف عوام کے لئے انسان کے لئے اپنے ملک کے لئے ہونی چاہیے خود کے لئے آپ نے خاندان کے لئے نہیں ہونی چاہیے اور آج یہ جو میں تو ہی لوگوں کا ہی ان کی تو میں بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ میں بھی انہوں نے پڑھائی ہوں ہم جو چیز پچانس منٹ میں بولتے ہیں کہ پانچ سیکنڈ میں بولتے ہیں ان کی کلم میں اتنی طاقت ان کے خیالات اتنے خاص ہیں کہ یہ موتیوں کے طرح اپنے حرفاظوں کو شبتوں کو گھن کر اور ہمارے سامنے بھولی ایک تصویر تصویر آنے کے جہرے لگ دیتے ہیں اور اگر ان کی کلم پوری دنیا میں نے کہے ہندوستان کی جو ہندوستان کا جو جو ہمارے جنگِ آزادی ہے جو ہمارا ہم دونے نے سکندر کا ہندولن وہ کبھی مکمل نہیں ہوتا اگر ہمارے پاس شاعر کبھی نہ ہوتے جو ہمارے کھونوں میں سیسا پر دیا جنہوں نے کیا موریزوں سے لڑ چکے وانہ نادری گندہ پرسا لے کر تو وہ سے لڑنے کی کہاں ہمتی لیکن اس کے بابجور یہ انہی کا کمال تھا جنہوں نے کہاں آج بھی آج بھی سماج کو ایک رکھنے میں سب کو بھائچارے کو بنانے میں اس ملک کے ایک تارک ہندتا کو بچانے کے لیے اور ہمیں ایک جذبہ اپنے ملک کے لیے پیدا کرنے کے لیے جو کام یہ کرتے ہیں اپنے تارکش کر کے نیتاؤں پر ویوستہ پر جو ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں آئنا دکھاتے ہیں وہ بہت اچھا ہے ایسے شائروں اور کبھیوں کی اور لیکھتوں کی عوشتہ ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے جو بچ وقت پر کڑوی بات تو بھی اتنی مٹھات سے وردو اور اردو کی بات ارے اردو زبان سے مسلمانوں کے زبان نہیں تو ہندوستان کی زبان ہے کون سی ہندی ہے جس میں اردو کے الفاظ نہیں ہے کون سی ایسی اردو ہے جس میں ہندی کے الفاظ نہیں ہے تو ہندی اور اردو یہ تو ہمارے جیسے جو ہم پیدا ہوتے ہیں ہم خوب سے لے کر آتے ہیں اور اس لیے کوئی یہ سوچے اب کہتے ہیں نا آپ کو ہی سوچیں اردو میں آج بھی آپ بھی اگر ہمارے مسلمان بھائی یا بہنے لکھ رہے ہیں تو بہت ہندو بھی ہیں جو بہت اچھی بہت اچھی اردو میں اردو میں ابھی شائری کر رہے ہیں اور بہت ایسے مسلمان ہیں جو ہندی میں ہندی دپارٹمنٹ کے سرسکر بھائی بھائی بھائیو بھائیو بہت اچھی بھولتا ہے کوئی فرن بہت اچھی بھولتا ہے کسی کو جپانی کسی کو روسی میرے شوہر تو روسی بہت اچھی بھولتے ہیں تو زبان تو اپنے دل کی باپ کہنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے تو جس کے زبان سے جو بھاشا بھی اپنے جذبار نکل سکتے ہیں اس کو نکار بھولنا چاہئے اور اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا کوئی خوف نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہندوستان کی زبان جتنی ہندی ہے اتنی اردو بھی ہے اور یہ رہے گی یہ ہمیشہ رہے گی اور میں پھر بھی کہتی میں دل آمد انورسٹی کی ہوں اب اگر گالب صاحب سے شروع کریے تو کہتے ہیں کہ جو ہماری جو پرانی جو شاعری ہے اردو ہے اس میں تو بنزا گالب تھے تو جو موڈن کہتے ہیں جو موڈن ہماری شاعری اس کے لیے تو فیراک صاحب تھے گورت پور کے آپ کے تو گالب سے لے کے ارادت سب تو یہی ہیں تو دنیا کا کوئی کہے کہ اردو میں ہم آگے ہیں نہیں اندوستان سے آگے کوئی نہیں ہے بھارت سے آگے کوئی نہیں ہے ہمارے شوروں کی کیونکہ اب آس سات سمندر پار بھی جاتی ہے دو دری چیرتی ہے دنوں کو جتنی ہاں کرتے ہوتی ہے میں آپ کو ارمکم کرتی ہوں آپ سب کو شکریہ دار کرتی ہوں ساجد کا بھی شکریہ کرتی ہوں میں جز بھی کابلوں میں اور موریا جی ہم جز بھی کابل ہیں آپ کے خدمت کے لیے ہیں آپ کو کبھی بھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے یا آپ کے شیطر ہوتی ہے آپ ہمارے پاس آتے بھی ہیں آئیے ہم ہمیں شاہ کے خدمت میں موجود رہیں گے اس جلسے کے لیے ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ دار کرتی ہوں دھنیواز شکریہ جے موسیقی 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 موسیقی